ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج آپ سے شیئر کریں گے کہ اورنج پلانٹ کے نو مصمی یا جو بھی گریپ فروٹ ہوتے ہیں اور جو سٹرس کی ورائٹی آپ اس کو پوٹس میں کس طرح گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کی ایر لیرنگ یا گرافٹیٹ پلانٹ پوٹس میں ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں کافی سارے لوگ سیڈز گروہ کرتے ہیں اس کے اورنج کے لیمن کے یا اور بھی جو سٹرس کے پلانٹ ہوتے ہیں سیڈز سے اس کا گروہ تو ہو جاتا ہے پلانٹ لیکن وہ کم سے کم دو سال کے بعد گرافٹ کرنا پڑتا ہے مطلب دو سال کے بعد جب اس کی برانچ اتنی موٹی آ جاتی ہے تب آپ کو اس کو لازمی گرافٹ کرنا ہے اس کو آپ کوشش کیا کرے بڑے گملے میں گروہ کریں اگر آپ کے پاس گرافٹیٹ یا ایر لیرنگ والا پلانٹ ہے تو بڑے گملے میں آپ کو اچھے ریزلٹس ملتی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ روٹس ڈیویلپنٹ کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ کافی فاسٹ ہوتا ہے اور روٹ باؤنڈ ہو جاتی ہیں اس لیے آپ کو بڑے سے بڑا گملہ چاہیے ہوتا ہے کوئی چھبے سنچ کا کوئی تیس سنچ کا یا جس طرح جو سیمنٹ کے بڑے بڑے پاٹس ہوتی ہیں اس کے اندر آپ ایزلی گروہ کر سکتی ہیں یہ دو سال پرانا پلانٹ ہے گرافٹیٹ پلانٹ ہے اور یہ ہم نے گرافٹ کیا تھا سات پلانٹ گرافٹ کیا تھے جس میں سے صرف ہمارے دو پلانٹ بچے تھے اور اس کو پھر ہم نے گرمیوں میں چھو میں رکھ دیتے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اورنج پلانٹ ہوتا ہے اس کو اگر گملے میں آپ گروہ کریں تو یہ بہت زیادہ گرمی کو برداشت نہیں کرتا لیکن صرف اس پلانٹ کی بات کر رہا ہوں جو گملے کے اندر ہو اگر آپ کا زمین میں لگا ہوا ہے پلانٹ اس کو آپ پھر گرمیوں میں پانی زیادہ دے سکتے ہیں سات آٹھ دن کے بعد جس طرح فصل کو پانی لگاتے ہیں فلڈ کرتے ہیں اس طرح پانی دیتے ہیں وہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے مطلب اورنج کا پلانٹ گرمیوں میں اچھی گروہ کرتا ہے اگر وہ زمین میں لگاؤ اگر گملے میں لگاؤ تو آپ کو اس کو تھوڑا سا شیٹی ایریہ کرنا پڑتا ہے اور یہ دو سال پرانا پلانٹ ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اب ایک یہ کنو کا پلانٹ ہے اور اس کے اوپر موٹے سائز کے کنو لگیں گے اتنے موٹے موٹے لگیں گے اور جس جہاں سے یہ گرافٹ ہوا تھا جس نیسل سے گرافٹ ہوا تھا وہ ایک بہت اچھی ورائٹی تھی تو اس لیے آپ اس کو گملوں میں گروہ کر سکتے ہیں اس کے لیے اور ان کی اگر اوورال کیر کی بات کی جائے تو اس کو بہت زیادہ فٹیلائزر چاہیے ہوتا ہے اگر آپ زمین میں لگایا تو آپ نے گوبر کی خواد اس کو کافی زیادہ دینی ہوتی ہے مطلب ہر سکسٹی تو سیونٹی ڈیز کے بعد ایک پلانٹ کے لیے کم سے کم دو تین کیجی اندازے کے ساتھ آپ کو گوبر کی خواد لازمی گلی سڑی گوبر کی خواد دینی پڑتی ہے اگر آپ نے گملے میں لگایا تو اس طرح کے پلانٹ کے لیے اس طرح کے گملے میں آپ نے کم سے کم دو مٹھی بھر کے گوبر کی گلی سڑی خواد لازمی دینی ہوتی ہے اور گملے میں آپ کو تھوڑا سا پانی کی کیر کرنی پڑتی ہے گملے کی مٹی اگر ہلکی سے ڈرائے ہو جائے تب بھی بہتر ہے بہت زیادہ سوگی بہت زیادہ کیچڑ اگر آپ بنا دیں گے تو اس کی روٹ فنگس لگ جائے گا گل سڑ جائیں گی تو آپ کو اس کے جب فلاورنگ ہوگی جب اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے اورین لگیں تو وہ بھی چھڑ جائیں گے گر جائیں گے اور اس کے اوپر کچھ پیسٹ کنٹرول بھی ہوتا لیکن اورینج کے پلانٹس کو اتنا زیادہ کیر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کے اوپر نیم آئل کا سپریے کریں نیم وارٹر کا سپریے کریں یا کوئی ایسا سپریے کریں اس کے لئے تین چار چیزوں کی کیر کرنی چاہیے بڑا گملہ ہو بہت بڑا گملہ ہو چھبیس انچ اٹھائیس انچ چالیس انچ سیمنٹ کے پاڈس ہو یا بڑے بڑے گرو بیکز ہوں اس کو پانی ذرا بہت کیر کے ساتھ دینا ہوتا ہے اور فٹی لائزر اس کو بہت زیادہ دینا ہوتا ہے اب یہ اس کے اوپر کب فلاورنگ ہوئی کب اس کے اوپر چوٹا سا یہ اورینج لگا ہمیں پتہ نہیں چلا کیونکہ ہم نے اس کو شیڈی ایریے میں رکھا ہوا تھا تیسرے فلو ٹینکی کے نیچے رکھا ہوا تھا وہاں پہ بس سایا ہوتا تھا لیکن ہیٹ ہبس سب کچھ ہوتی سی بس دھوپ نہیں لگتی تھی وہاں پہ اس کی دیکھ سکتے ہیں گروتھ زبردست ہوئی ہے اور یہ بارہ انچ کے گملے میں بلکل پرفیکٹ ہے وہی سے ہم نے اپنے گلاب رکھے ہوئے تھے جو گرمیوں میں سڑ جاتے ہیں اگر زمین میں لگے ہو تو پانی زیادہ دیا جاتا ہے دوسرے فلانٹس کو تو یہ بھی سڑ جاتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو شیڈی ایریے پہ تیسرے فلو ٹینکی کے نیچے رکھتی تھا وہاں پہ یہ اچھے سے سروائیو کرتے ہیں تو آپ اورینج کو زیادہ سے زیادہ گملوں میں گروہ کر لیا کریں اگر آپ کے پاس گملے بڑے ہیں اس طرح کے گملے میں یہ گروہ ہو جائے گا لیکن یہ اگلے سال کے بعد بلکل روٹ باؤنڈ ہو جائیں گی اور ابھی میں نے اس کو نیچے سے چیک کیا تھا اس کی روٹس نیچے سے نکل رہی ہیں مطلب اتنی زیادہ روٹس ہو گئی ہیں کہ اب اس کو ہمیں ٹرانس پلانٹ کرنا پڑے گا اور اس سے بڑا گملہ ہم کوئی سلیکٹ کریں گے کوئی پلاسٹک کا کوئی یا بڑا سیمنٹ کا جس طرح کے وہ بڑے بڑے پیالے ہیں وہاں کہیں اس کو اڈجیسٹ کریں گے تو یہ ہمیں اچھے سے فروٹنگ دے گا لیکن گملے میں جو ہمارے اورنج کے پلانٹس ہوتے ہیں وہ کم سے کم دس سے پندرہ فروٹس ہی دیں گے اورنج کے زیادہ نہیں لگتے ہیں اگر بہت بڑا گملہ ہو تو تیس چالیس سے اورنج لگ سکتے ہیں زیادہ نہیں لگتے یہ ایک حقیقت ہے اس لئے آپ کوشش کیا کریں اس کو لان میں فرنٹ گارڈنگ جہاں بھی آپ کے پاس آپشن ہو اس کو زمین میں لگایا کریں اور اگر آپ نے زیادہ فروٹنگ لینی ہے تو پھر زمین ہی سب سے آئیڈیال ہے اور اگر اس کے پتے پیلے ہونے لگ جائیں یا ان کی ٹپس ہڑنے لگ جائیں تو آپ سمجھ لیں آپ زیادہ اووروٹرنگ کر رہے ہیں اگر یہاں سے پتے ٹرن ہونے لگ جائیں مطلب کرلی لیو ہونے لگ جائیں پھر آپ یہ بھی سمجھ جائیں کہ آپ نے فرٹی لائزر بھی بہت زیادہ دے لیا اس لئے تین چار چیزیں اس کی ضرور کیا کریں سٹرس ہے بڑی اچھی ورائیٹی ہے خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور اگر گملوں میں اورنجز لگے ہوں تو کیا ہی بات ہے دیکھنے میں بھی پیارے لگتے ہیں اور بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے پلانٹ گملوں کے اندر بھی اور اس کی گڑائی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی گملوں میں زمین میں لگا ہوں پھر آپ کو گڑائی زیادہ دینی پڑتی ہے اور جن لوگوں کے زمین میں پلانٹس لگیں ان کو فرٹی لائزر زیادہ دیا کریں اگر ان کے اوپر بلکل بھی فروٹنگ نہیں ہو رہی تو آپ کوشش کیا کریں ایک بار ہارڈ پروننگ کر دیں جب فروٹنگ ختم ہوتی ہے جنوری فربوری میں پروننگ ہارڈ کرنے کے بعد ایک بار آپ کا پلانٹ ری فریج ہو جائے گا سمجھ لیں کہ نیا پلانٹ ہو جائیں گا پھر بہت اچھی آپ کو فروٹنگ بھی ملے گی اور گوبرگی خاص زیادہ سی زیادہ دیا کریں اس کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں Thank you friends